خلائی انسان اور جولی نے بیر کی خال کے گڑم کپرے پہن لیے تھے کشتی ہی میں وہ تھوڑی بہت سوکی مچھلی کھاتے چلے گئے اس طرح سے برفانی سمندر میں سفر کرتے کرتے جب پندرہ دن گزر گئے تو سمندر جمنے لگا برف بڑھنے لگا اب کشتی آگے نہیں بار سکتی تھی جولی نے کہا ہم ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں نا خلائی انسان نے کشتی سے اتر کر برفانی سمندر کی سخت سطح پر پاؤں رکھا اور دور دوندلی برفانی چادر کو پھیالے دے کر بولا جولی میں خلائی انسان ہوں میرا اندازہ کہتا ہے کہ ہم ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں جولی بھی سمندر کی برفانی سطح پر اتر آئی سوکی مچھری کا تھیالہ خلائی انسان نے اور اسی کا گچھا جولی نے اپنے کندے پر ڈال رکھا تھا ان کے پاہ میں بھی بیڑ کی کھال کے باری جھوتے تھے ہاتھ میں چھوڑیاں تھی جن کے آگے لوہے کے کیل لگے تھے انہوں نے کتب جنوبی کی طرف چلنا شروع کر دیا جولی بولی مجھے یقین نہیں آتا کہ اس جگہ کوئی خلائی جہاز اترا ہوگا وہ کیوں خلائی انسان نے پوچھا جولی نے کہا اس لیے کہ یہاں اس قدر سردی ہے کہ خلائی جہاز کی انجن کی گیس بھی جم جائے گی خلائی انسان نے ہلکا سا کہکہ لگایا جولی تم سائنس کی سٹوڈنٹ رہی ہو مگر تمہاری دنیا کے یونیورسٹیوں میں سائنس کا میار وہ نہیں ہے جو ہمارے خلائی سیارے میں ہیں ہم لوگ اپنے خلائی جہازوں میں گیس استعمال نہیں کرتے ہمارے جہاز ایٹمی توانائی سے اڑتے ہیں جولی نے کوئی جواب نہ دیا وہ سمجھ گئی کہ اس نے ایک اہم کانہ سوال کیا تھا یہاں دن یمبے ہوتے گئے پندرہ روز اسی طرح سے برفانی سمندر میں سفر کرنے کے بعد خلائی انسان اور جولی ایسے علاقے میں پہنچ گئے جہاں چاروں طرف برفی برف تھی یہ برفانی میدان کتب جنوبی تک کے مرکز تک پھیلا ہوا تھا اس جگہ چھے مہینے کا دن اور چھے مہینے کی رات ہو گئی تھی یہاں دن میں بھی اسی طرح کی روشنی رہتی جیسی سورج گروب ہوتے وقت شام کو ہوتی ہے اور جب چھے مہینوں کے بعد سورج گروب ہو جاتا ہے اور چھے مہینے کے لیے اندھیری سرد رات چھا جاتی ہے خلائی انسانوں جولی دن میں تھوڑی دور برف پر چلتے اور پھر کسی جگہ برف کی سیدوں کے پیچھے گرہ کھوڑ کر چھپ کر بیٹھ جاتے یا کسی اسکیموں کے چھوڑے ہوئے برف کے گھر میں گس کر سو جاتے یہاں انہیں ویل مچھلی کے گوشت کے کتلے کتلے اور چربی کے تیل کا چھراب بھی مل جاتا اور وہ اندر ہی برف پر آگ بھی جلا کر تاپ لیتے پیارے بچوں آپ کہیں گے کہ برف سے آگ پیگل کر پانی نہیں ہو جاتی بات یہ ہے کہ جہاں درجہ حرارت بھی نکتائیں انچناد سے نیچے ہو وہاں برف بڑی مشکل سے پیگلتی ہے اور اسکیموں آج سے ہزاروں برس پہلے بھی اپنے برفانی گروہ میں آگ جلانے کے لیے ہڈیوں کے سٹینڈ استعمال کرتے تھے جو ویل مچھلی کی ہڈیوں کو توڑ مڑور کر بنائے گئے ہوتے تھے ویل کے گوشت اور تیل میں بڑی گڑمی ہوتی ہے کھلائے انسان کے لیے تو تھوڑی سی مددار کھڑاکی کی بہت تھی مگر جولی اس طرح سے کھانا کھاتی تھی جس طرح ہم لوگ کھاتے ہیں ویل کا تھوڑا سا گوشت کھا کر اس کے اندر پوری طاقت آ جاتی تھی ان کے پاس جو سوکی مچھلیاں تھیں وہ کب کی ختم ہو چکی تھی کھلائے انسان ہاں روز اٹھ کر سب سے پہلے باہر برف کی سطح کا معاینہ کرتا کہ کہیں کسی جگہ کسی قدیم کھلائے جہاز کے نشان تو نہیں ہے ابھی تک انہیں ایسی کوئی نشانی نہیں ملی تھی جس سے یہ اندازہ لگایا جاتا کہ کھلائے مخلوق کا جہاز یہاں کہیں موجود ہے جولی تو نا امید ہو چکی تھی اس نے کھلائے انسان سے ایک دو بار کہہ بھی دیا کہ ہم وقت زائع کر رہے ہیں آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے زیادہ آگے جانے سے ہم پھر کبھی واپس نہ آسکیں کھلائے انسان اس کا حوصلہ بڑھاتا چلا آ رہا تھا اب چھے ماہ کی رات چھا چکی تھی کھلائے انسانوں جولی تھوڑی دور برف کے میدان میں سفر کرتے اور اگر کوئی اسکیموں کا گھر ملتا تو اس میں نہیں تو وہیں کسی جگہ برف کھوٹ کر اس کے گھرے میں بیر کی خال لپیٹ کر سو جاتے دو ایک بار سخت برفانی تخوان بھی آئے مگر کھلائے انسان نے ہمت نہ ہاری ایک رات چھے گھنٹے برفانی میدان میں چڑھنے کے بعد انہیں دور ستانوں کی روشنی میں سفید برفتر اسکیموں کا گمبت کی طرح سے ابرا ہوا گھر نظر آیا کھلائے انسان نے کہا چلو اس گھر میں چلتے ہیں وہاں ہمیں سردی سے نجات مل جائے گی اور ہو سکتا ہے ویل مچھلی کا گوشت اور آنگ چلانے کے لیے چربی بھی مل جائے جولی بڑی تھک گئی تھی وہ چھڑی کے سہارے برف پر آہستہ آہستہ چلتی کھلائے انسان کے ساتھ اسکیموں کے گھر کی طرف بڑھی اس گھر کے اندر کھانے پینے کا سارا سمان پڑا تھا جولی نے بونی ہوئی مچھلی کا کتلا کھاتے ہوئے کہا تھیو سانگ انکر یہ سب چیزیں گرم ہیں ملوم ہوتا ہے یہاں سے کوئی ابھی ابھی باہر گیا ہے تھیو سانگ کھلائے انسان نے گرم اشروب خلق میں انڈیلتے ہوئے کہا تم پیٹ بڑھ کر کھاؤ کوئی آئے نہ تو دیکھا جائے گا جولی بڑے مزے سے کھانے لگی اسکیموں کا برفانی گر گرم تھا اور چربی کا ایک چراغ بھی جل رہا تھا برف پر یاک جانور کی خال بھی بچی تھی جو گرم ہوتی ہے پور اسرار انسان تھوڑی دیر بعد جولی سونے کے لیے لیٹ گئی کھلائے انسان نے کہا کہ میں ذرا باہر جائزہ لینے جاتا ہوں وہ اسکیموں کے گھر سے باہر آ گیا اور ایک طرف برفانی میدان نے چھڑی ہاتھ میں لیے چلنے لگا وہ زیادہ سے زیادہ سردی اور زیادہ سے زیادہ گرمی برداشت کر سکتا تھا صرف وہ ہر مشکل کے وقت اپنی انگلی بچا کر بچا کر رکھتا تھا کیونکہ اگر اس کے ہاتھ کی کوئی انگلی کٹ گئی تو وہ مر سکتا تھا کھلائے انسان کے جانے کے بعد جولی سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے باہر برف پر باری قدموں کی چھاپ سنائے دی پہلے تو جولی نے خیال کیا کہ انگل کیوں سانگ آ گیا ہے پھر اس نے سوچا کہ اس کے قدموں کی چھاپ اتنی باری نہیں ہے اب جولی کے رونگٹے کھرے ہو گئے کیونکہ یہ دو آدمیوں کے قدموں کی چھاپ تھی اور وہ آپس میں باتے کرتے چلے آ رہے تھے جولی نے جلدی سے کھنجر ہاتھ میں تھام لیا اور مقابلے کے لئے بلکل تیار ہو گئی اسکیمو گھر کے آگے ویل مچھلی کی خال کا جو پردہ لٹک رہا تھا وہ اوپر اٹھا اور دو خوفناک چہڑوں والے ہٹے کٹے اسکیمو اسے حیرانی سے تکنے لگے پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کچھ اشارہ کیا جولی بھی خبردار ہو گئی ایک اسکیمو پیچھے ہٹ گیا اور دوسرے نے تیزی سے جھک کر برف کے فرش پر بچھی ہوئی یا کہ فر کی خال کو جلدی سے کھینچ لیا جولی اُلٹ گئی اور کھنچو اس کے ہاتھ سے گر پڑا دونوں اسکیمو نے جولی پر کابو پا لیا اور اس کے بازو رسی سے چکر دیئے تم کوئی آسمانی ہور ہو اس فیرانے میں کہاں سے آ گئی ہو ایک اسکیمو نے جولی کی طرف مسکرا کرتے ہوئے سوال کیا دوسرے اسکیمو مچھلی کے قتلے کھانے لگا جولی نے کہا میں برفانی میدان میں راستہ بھول گئی تھی مجھے چھوڑ دو میرے ماں باپ پیچھے میرا انتظار کر رہے ہوں گے جو اسکیمو مچھلی کھا رہا تھا بیانت طریقے سے ہنسا فکر نہ کرو لڑکی تمہارے ماں باپ کو بھی اسی جگہ بلالیں گے آ کر ہماری تم سے شادی ہونے والی ہے اسی لئے تمہارے ماں باپ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے دونوں اسکیمو کہہ کے لگا کر ہنسنے لگے جولی دل میں خدا سے دعا مانگنے لگی کہ کسی طرح سے انکل تھیوں سام جلدی سے واپس آ جائے مگر وہ آ ہی نہیں رہا تھا دونوں اسکیمو مچھلی کھاتے رہے اور اس دوران میں جولی کی طرف بھی دیکھ لیتے تھے اور پھر آپس میں کسر پسر کرنے لگتے ایک اسکیمو اٹھا اور جولی کے قریب آیا اور اس کے سرک بالوں پر ہاتھ پھینے لگا پھر اپنے ساتھی کی طرف دے کر بولا اس کو ابھی کٹ دیتا ہوں جولی چونک پڑی یہ اسکیمو اس کے سرک بال کٹنے والا تھا وہ اپنی جگہ سے اچھل کر پڑے ہٹ گئی اسکیمو نے اسے وہی دبوچ لیا اور دوسرے اسکیمو نے کہکہ لگاتے ہوئے اس کی طرف کھنجر پھینکر کہا اس کے سارے لال بال کٹ ڈالو اس کے بعد اس کی نیلی آنکھیں نکال دینا دیفتہ اس کے لال بال اور نیلی آنکھوں کا توفہ قبول کر کر بڑے خوش ہوں گے جولی تو سکتے میں آگئی تھی اس نے چیک مار دی اسکیمو نے اس کے مو پر اپنا باری بار کم ہاتھ رکھ دیا خبردار آواز نکالیں گا کوئی فائدہ نہیں ہاں تمہاری آواز کوئی نہیں سنے گا بگر کھلائی انچان نے اس ویران برفانی فضاء میں جولی کی چیر کی آواز سن لی تھی وہ وہی سے واپس ہوا اور بجری کی رفتار کے ساتھ جولی کی مدد کو دھوڑا اسکیمو نے کھنجر تان لیا تھا اور جولی کے سرک بالوں کو کٹنے ہی لگا تھا کہ کھلائی انچان پردہ اٹھا کر اندر دھاکل ہوا دونوں اسکیمو اسے حیران ہو کر تکنے لگے پہلے والے اسکیمو نے زور سے کھنجر اچھال دیا کھنجر کھلائی انچان کی گردن میں آدھا دنس کیا مگر کھلائی انچان کو زرہ سی بھی درد نہ ہوئی اس نے اپنی گردن میں سے کھنجر نکال کر پڑے پھینکا اور لپر کر اس اسکیمو پر گیرا جس نے جولی کو پکڑ رکھا تھا کھلائی انچان نے ایک آنک بند کر کر اسکیمو کی گردن پر انگلی رکھ دی یہ اسکیمو ایک دم سے چوہے جتنے سائز کا ہو گیا دوسرا اسکیمو آنکھیں پھار پھار کر دیکھنے لگا کہ اس کا ساتھی اب یہ کھلائی انچان سے گتھم گتھا تھا اب ایک دم سے گائب ہو گیا ہے وہ پہلے ہی اس پاتھ پر حیرت زدہ تھا کہ کھلائی انچان گردن میں کھنجر لگنے کے باوجود زندہ کیسے ہے اب جو اس نے اپنے ساتھی کو کھلائی انچان کی ہتیلی پر چوہے کی طرح سے پھودتے دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہاں نہ رہی اس نے فوراں کھلائی انچان کے آگے سجدہ کر دیا اور چیک چیک کر کرنے لگا اے برفانی دیوتا مجھے ماف کر دینا میں نے تجھے پہچانا نہیں میرے دوست نے بھی نہیں پہچانا ہمیں ماف کر دو کھلائی انچان نے چھوٹے سائز کے اسکیمو کو فرش پر رکھ دیا اور جولی کے بازو کھول دیئے اور پھر بڑے اسکیمو کی طرف دے کر کہا کیا تم بھی چاہتے ہو کہ اس طرح سے چھوٹے بن جاؤ بڑے اسکیمو نے ہاتھ جور کر روتے ہوئے کہا اے عظیم برفانی دیوتا میری جان بخش دو مجھے ماف کر دو میں تمہارا غلام ہوں میں تمہارا نوکر ہوں میری گلتی ماف کر دو کھلائی انسان نے دوسرے اسکیمو کو بھی دوسری بار آنکھ بند کر کر انگلی سے چھوا اور وہ پھر سے بڑا انسان بن گیا بڑا انسان بنتے ہی اس نے بھی کھلائی انسان کے آگے سجدہ کر دیا اور رو رو کر اپنے گناہوں کی مافی مانگنے لگا عظیم برفانی دیوتا مجھے ماف کر دو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تمہاری ملکہ ہے مجھے ماف کر دو وہ انچی آواز میں رونے لگا کھلائی انسان نے اسے دانٹ کر چپ کروایا اور کہا تم لوگ یہاں کہاں رہتے ہو اسکیمو نے بتایا کہ ان کا گاؤں یہاں سے بڑا کوز کے فاصلے پر ہیں ہم یاگ جانور کے شکار کو نکلے تھے کہ اس لرکی کو دے کر سوچا کہ عظیم دیوتا کے حضور میں اس کے سرکبال نینی آنکے پیش کی جائے عظیم دیوتا یہ سب کچھ ہم آپ کی خوشی کے لئے کار رہے تھے جولی نے پوچھا تمہارے گاؤں میں اس قسم کے مکان ہے کیا ہاں عظیم ملکہ ہمارے گار اس طرح کی ہے چلو ہمیں اپنے گاؤں میں لے چلو کلائن چان نے کہا دونوں اسکیموں خوشی سے نحال ہو گئے وہ باہ کر دور برفانی میدان میں رکھی ہوئی اپنی برفانی گاری لائے کلائن چان اور جولی کو اس میں بٹھایا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے اسکیموں کے اس گاؤں میں دس بارہ مکان تھے سب لوگ اپنے اپنے گڑھوں سے نکل آئے جب انہیں معلوم ہوا کہ عظیم برفانی دیوتا اور اس کی ملکہ ان کے سامنے کھڑے ہیں تو سب کی سب سجدوں میں گر پڑے کلائن چان نے انہیں جرکت ہوئے کہا یہ کیا ہمواکت کر رہے ہو اہم کو اٹھو اور اپنے اپنے گڑھوں میں بھاگ جاؤ سارے اسکیموں اٹھ کر چوہوں کی طرح سے اپنے گھومبت والے گڑھوں میں گس کے صرف ایک دو اسکیموں کلائن چان کے پاس رہا گئے جن کو کلائن چان نے انگلی لگا کر چھوٹا کر دیا تھا کلائن چان اور جولی کے لئے فوراں ایک گھر کھالی کر وہاں آگ جلا دی گئی تھی چراغ روشن کر دیا گیا کھانے کے لئے بونی مچھلی لائی گئی جولی اور کلائن چان مچھلی کھانے لگے مکان اور آگ کی گرمی نے ان کے جسم کو پھر سے طاقت اتا کر دی کلائن چان کو تو اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن جولی نے بڑا سکون میں سوچ کیا کلائن چان نے اسکیموں سے پوچھا کیا یہاں آس پاس کوئی عبادی نہیں ہے نہیں عظیم بڑھانی دیوتا اسکیموں نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا کلائن چان نے سوال کیا کیا تم نے کبھی کوئی گرم مولی بات یہاں دیکھی ہے نہیں عظیم دیوتا میں اس جگہ انہی بڑھانی میدانوں میں چال پھر کر اتنی عمر کا اماں ہوں میں نے آج تک یہاں کوئی عجیب بات نہیں دیکھی جولی نے انگریزی میں کلائن چان سے کہا انکل چیو سانک ملوم ہوتا ہے تمہارا میشن ناکام ہو گیا ہے یہاں کبھی کوئی کھلائی جہاز نہیں اترا کھلائن چان نے اسکیموں سے کہا کیا تم نے کبھی اپنے بڑے بڑوں سے ایسی کہانی بھی سنی نہیں سنی کہ یہاں آسمان سے کچھ لوگ اترے تھے اسکیموں نے جو کر کہا عظیم دیوتا آسمان سے تو دیوتا لوگ ہمیشہ ای زمین پر اترتے رہتے ہیں آپ خدا آسمان سے اتر کر ہمارے پاس آئے ہیں ہمارے دادا بھی کہا کرتے تھے کہ آسمان سے یہاں دیوتا آتے جاتے رہتے ہیں جولی گرم گرم سٹور کی خال میں گستے ہوئے بولی انکل چیو اب یہاں سے واپسی کا پروگرام بنانا چاہیے کسی کھلائی جہاز کے ملنے کی اب کوئی امید نہیں ہے کھلائی انسان خموش ہو گیا وہ اب بھی نا امید نہیں تھا اس نے مزید قریدتے ہوئے اسکیموں سے پوچھا کیا تم نے کبھی کوئی ایسی بات کسی کی زبانی سنی ہے کہ اس علاقے میں کسی پورا اسرار انسان کو گھومتے پھرتے دیکھا گیا ہے اسکیموں سے کچھ جا کر بولا آپ سب کچھ جانتے ہیں آپ کو برف کے نیچے تو بھی ہوئی ساری مچھلیوں کا حال ملوم ہے لیکن اگر حضور میرا امتحانی دینا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا ہاں یہاں گاؤں میں مشہورہ کہ کوئی پورا اسرار آدمی رات کے اندرے میں کبھی کبھی گاؤں کے مکھیاں کو ملنے آتا ہے انسان اور جولی کے کان کھڑے ہو گئے جولی سمور کی گرم خال کے بستر سے نکل کر بیاد گئی اور کھلائے انسان اسکیموں کی طرف دیکھ رہا تھا کیا کہا تم نے کبھی اس پورا اسرار انسان کو دیکھا ہے جی نہیں عظیم دیوتا میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا سوائے گاؤں کے مکھیاں کے اس پورا اسرار آدمی کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا کھلائے انسان نے اسکیموں کو حکم دیا فوراں مکھیاں دادا کو حاضر کرو جو اکم ازیم دیوتا یہ کہہ کر اسکیموں جلدی سے باہر نکل گیا مجھے یقین ہے کہ یہ اس کھلائے جہاز کے عملے کا کوئی کھلا باز ہے جو ہی سرزمین پر عرصہ وات رہا تھا جولی نے کہا مگر یہ کھلائے انسانی تین دیر سے کیسے زندہ ہے کھلائے انسان نے جواب دیا تم نے یہ جانتی جولی ہم کھلائے انسان بعض قسم کے حالات اور آب و ہوا میں دو تین سو برسوں تک زندہ رہ سکتے ہیں ضرور یہ کھلائے جہاز کا باقی بچا ہوا کھلا باز ہے مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا اور ایک برا سکیموں اندر داخل ہوا اس نے اندر آتے ہی کھلائے انسان کے آگے سجدہ کر دیا کھلائے انسان نے اسے اٹھنے کا حکم دیا اور دوسرے سکیموں کو باہر سے مکان سے نکال دیا پھر مکھیا دادا سکیموں سے پوچھا مکھیا دادا جو سوال میں تم سے کروں گا اس کا درست اور ٹھیک ٹھیک جواب دینا مکھیا سکیموں نے ساتھ جھکا کر کہا عظیم دیوتا کہ سامنے کوئی سکیموں جھوٹ پولنے کی جورت نہیں کر سکتا کھلائے انسانے سرہ آگے جھوکر مکھیا سکیموں سے پوچھا وہ پھور اسرار آدمی کون ہے جو تمہیں آدھی رات کو بڑھف کے طریق میدانوں سے نکل کر ملنے آتا ہے مکھیا سکیموں نے ہاتھ اپنے سینے پر باندھ کر کہا عظیم دیوتا اگرچہ مجھے اس پھور اسرار انسان نے منع کیا تھا کہ میں اس کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کروں لیکن میں عظیم برفانی دیوتا اور اس کے ملکہ کے آگے یہ بات نہیں چھپا سکتا مکھیا اسکیموں سے زرارہ سا کھانچا پھر اس نے اپنے ساتھ پر رکھی ہوئی فر کی بڑی ٹوپی کو ٹھیک کیا کھلا انسان کے آگے دوبارہ سے سجدہ کیا اور کہا عظیم برفانی دیوتا اس پھور اسرار شخص سے میری ملاقات آج سے کچھ عرصے پہلے ہوئی اس رات برف کا بڑا زبردست طفان آیا ہوا تھا تیز برفیلی ہواوں کے ساتھ برف کے گھالے اُل رہے تھے میں اپنے مکان کے پردے کو میخو سے ٹھوکنے کے لئے باہر نکلا تو مجھے برف کے طفان میں ایک انسان اپنی طرف آتا دکھائی دیا میں اسے کوئی بولا بٹکا مسافر سمجھ کر اپنے مکان میں لے آیا اس کی داری برف میں سفید ہو رہی تھی میں نے اسے گلم کہوہ پلایا اور اس کا قادر چھوٹا اور عمر میرے جتنی ہوگی رم سروہ سفید تھا اور اس نے کسی عجیب سی زبان میں مجھ سے بات کیے تھی جولی نے بیتابی سے انگریزی میں کہا تھیوں سنگ مجھے یقین ہے وہ میرے ڈاڈی ہے مکھیاں سکیموں نے چونکر کہا عظیم ملکہ اس پورے نے اسی زبان میں مجھ سے بات کیے تھی جو اس وقت آپ بول رہی ہیں اس پر جولی نے مکھیاں سکیموں کا ہاتھ تھام کر کہا خدا کے لئے مجھے اس کے پاس لے چلو وہ میرے باپ ہے یہ جملہ جولی نے اسکیموں کی زبان میں ادا کیا تھا مکھیاں اسکیموں تو جولی کو حیرت سے تکتہ رہ گیا کھلا انسان بھی سمجھ گیا کہ وہ پورا سرار آدمی یقین جولی کا ڈاڈی ہی ہے اس نے اسکیموں سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ پورا سرار انسان اب کہاں ہے مکھیاں اسکیموں کہنے لگا عظیم برفانی دیوتا وہ پورا سرار آدمی رات کو میرے مکان پر رہا دوسرے روز مجھ سے کھانے پینے کا سمان لے کر چلا گیا وہ ہفتے میں ایک بار میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں لینے آتا ہے ایک دن وہ مجھے اس جگہ لے گیا جہاں وہ رہتا تھا جولی نے جلا کر کہا خدا کے لئے یہ بتاؤ کہ میرے ڈاڈی اب کہاں ہے مکھیاں اسکیموں بولا عظیم ملکہ وہ پورا سرار انسانیاں سے دور ایک برفانی تودے کی کوہ میں رہتا ہے وہاں میں نے عجیب قسم کی فلاد کی چیزیں دیکھی ہیں کھلائے انسان نے مکھیاں اسکیموں کو حکم دیا کہ ہمیں اس پورا سرار انسان کے پاس لے چلو مکھیاں اسکیموں بولا کیسے انکار کر سکتا تھا اس نے فوراں انٹیئر کی بڑف پر فیسنے والی گاری تیار کی کھلائے انسان اور جولی کو اس گاری میں اپنے ساتھ بٹھایا اور اس پورا سرار برفانی انسان کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا ساتھ کا زمانہ تھا سفید برف پر ستاروں کی روشنی بڑھنے سے ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی اور رات اتنی طریق نہیں تھی دو گھنٹے برفانی میدان میں سفر کرنے کے بعد انہوں نے برف کے ایک بہت بڑے تودے کو دیکھا مکھیاں اسکیموں نے اس طرف اشارہ کر کر کہا پورا سرار انسان اسی چکر آتا ہے برفانی تودے کے سامنے جا کر رنڈیر گاری رک گئی برفانی تودے میں یک جگہ کھو بنا ہوا تھا جس میں سے ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی کھلائن چانہ اور جولی کھو میں داخل ہو گئے مکھیاں اسکیموں آگے آگے تھا کھو آگے جا کر کھلے دلان میں بدل گئی جہاں جس شہر کو کھلائن چانہ نے سب سے پہلے دیکھا وہ ایک بہت بڑی اونتشتری تین پاں پر کھڑی تھی ایک سیری اس کے درمیان میں لٹک رہی تھی اس میں بہت بڑے گیراج نمار کمرے میں ایک طرف دیوار میں تیل کی مشہر روشن تھی جولی بھی اس اونتشتری کو تاجب سے دھک رہی تھی جولی نے سوچا کہ یہ پورے سرار انسان اس کا ڈیڈی نہیں ہے بلکہ اس اونتشتری کا کوئی کھلائی باز ہے جو اپنے کھلائی سیارے سے یہاں اترا ہوگا اسکیموں نے زور سے آواز دی آواز کے ساتھ ایک درمیانے کت کا پکی عمر کا داری والا آدمی جس نے فرڈ کا لمبا سا کوٹ پہنے رکھا تھا سیری سے اترنے لگا جولی نے فورا اپنے باپ کو پرچان لیا وہ چیک مار کر اپنے ڈیڈی کی طرف بڑھی اس آدمی نے بھی چونکر جولی کی طرف دیکھا اور بے ایک تیار چلا اٹھا میری بیٹی جولی تم تم یہاں کہاں اوہ میرے خدایا میرے خدایا تیرا شکریہ بھولی سائنسزان باپ نے اپنی بچی کو سینے سے لگا لیا دونوں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے جولی کے ڈیڈی نے کھلائی انسان کی طرف دیکھ کر پوچھا بیٹی یہ صاحب کون ہے تم یہاں کیسے پہنچ کے کیا کیا یہ ٹائم مشین کی گلتی تو نہیں ہے ہاں ڈیڈی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے آپ کے گائب ہونے کے بعد میں گم سے ندال ہو گئی پھر تھیونس تانک وہاں آ گیا اور اس نے ٹائم مشین کے ذریعے آپ کو واپس آنے کی کوشش کی لیکن گلتی سے بٹن تب کیا اور ہم دونوں بھی پرانے زمانے میں پہنچ گئے جولی کے ڈیڈی نے آنکھے بڑھ کر کھلائی انسان سے ہاتھ ملایا جولی نے اپنے ڈیڈی کو بتایا کہ تھیونس تانک ایک کھلائی مخلوق ہے اور ہماری بیسویں صدی کی دنیا میں اپنے کھلائی جہاز کے ذریعے اترا تھا اب تو جولی کا ڈیڈی آنکھیں پھار پھار کر کھلائی انسان تھیونس تانک کو تکنے لگا پھر اس نے تھیونس تانک سے یہ اونن تشتری ہمارے سیارے کی نہیں ہے لیکن ہم نے اپنے سیارے پر بڑے برو سے سن رکھا تھا کہ کبھی کسی سیارے میں سے ایک اونن تشتری زمین پر اتری تھی جس کا بات میں کچھ پتہ نہیں چل سکا اصل میں ہم بھی اسی اونن تشتری کی تلاش میں یہاں آئے تھے جولی اپنے ڈیڈی کے پاس بیٹھ گئی ڈیڈی نے فرنس کیمو کو گرم کہوار بنانے کو کہا پھر وہ کھلائی انسان اور اپنی بیٹی جولی سے باتیں کرنے لگا اس نے بتایا کہ ہیوسٹن کے خال کمرے کی ٹائم مشین میں گائب ہونے کے بعد وہ کتب جنوبی کے سمندر میں نکل آیا کچھ دیر وہ ایک سرد وینار برفانی جزیرے میں مچھلیاں کھا کر گزارا کرتا رہا پھر سفر کرتا کرتا اس تودے کے پاس آیا تو یہ سے یہ کھو نظر آئی میں اس کھو میں داخل ہوا تو اندر یہ اونن تشتری مجور تھی ملوم ہوا کہ کبھی کوئی کھلائی مکلوک یہ اونن تشتری لے کر یہاں اتری تھی کیونکہ اونن تشتری کے تینوں پاؤں باہر سے آنے والی برف میں ڈوبے ہوئے تھے میں نے برف ساف کی اور اونن تشتری کا جائزہ لیا کھلائی انسان نے پوچھا کیا یہاں کوئی کھلائی مکلوک موجود نہیں ہے نہیں ڈیڈی نے جواب دیا میں نے کھلائی مکلوک کو بہت حلاش کیا مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دی اسکیمو نے کہوہ تیار کر کر پیش کیا وہ کہوہ پیتے ہوئے بولا اونن تشتری کے بارے میں گفتگو کرتے رہے تو اپنے باپ کو دیکھ کر نحال ہو رہی تھی جولی ڈیڈی نے کھلائی انسان سے پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس اونن تشتری پر کھلا میں سفر کر سکیں کھلائی انسان نے پوچھا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا ہم اس زمین سے نکل کر کسی دوسرے سیارے پر پہنچ جائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہاں ہم زندہ نہ رہ سکیں یہاں کم از کم زندہ تو ہیں جولی کے سائنس دان ڈیڈی نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے فیزکس کے جس فارمولے کو سامنے رکھتا ہوئے ٹائم مشین اجاد کی تھی اس کے مطابق اگر ہم اونن تشتری یا کسی کھلائی جہاز میں بیٹھ کر زمین کے گرد گردشری رفتار سے دھگنی رفتار سے زمین کے گرد چکل لگانا شروع کر دیں تو گزرہ و زمانے کی نہیں گردھیں جو ہیں وہ کھلتی جائیں گی ٹائم پیچھے کی طرف سفر کرنے لگے گا یوں ہم ایک ہزار چکر کے بعد زمین پر اپنی بیسویں صدی کے احد میں پہنچائیں گے شرط یہ ہے کہ جب زمین کے گرد گھومتے ہوئے ایک ہزار چکر پورا ہو تو ہمیں فوراً اپنے کھلائی جہاز یا اونن تشتری کو زمین کے مدار سے نیچے لاغر زمین کے دائرے کشش میں داخل کر دینا ہوگا اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو ہم آگے مستقبل کے زمانے میں نکل سکتے ہیں کھلائی انسان جولی کے سائنس دان ڈیڈی کے اس نکتے کو سمجھ گیا وہ خود کھلائی انسان اور سائنس دان تھا جولی کے ڈیڈی نے کھلائی انسان سے پوچھا اب تم یہ بتاؤ کہ کیا یہ اونن تشتری یہاں سے اڑ کر ہماری زمین کے گرد تیز ترین افتار کے ساتھ ایک ہزار چکر لگا سکتی ہے تھیو سانگ بولا مناسب مرمت کے بعد اس اونن تشتری سے یہ کام لیا جا سکتا ہے کیونکہ اسے زمین پر اترے کافی عرصہ گزر چکا ہے جولی نے کہا اپنی بیسمی صدی کے زمانے میں پہنچنے کے لئے ہمارے پاس صرف یہی ایک ذریعہ ہے ہمیں اسے مرمت کر کر اس نمال کے قابل بنانا ہوگا کھلائی انسان تھیو سانگ نے کہہوے کا ہلکا سا گونٹ بار کر کہا ہم کوشش کریں گے ضرور کوشش کریں گے ایک مہینے کی سکت منت کے بعد کھلائی انسان جولی کے سائنس دان ڈیڈی اور خود سائنس کی سٹوڈنٹ جولی نے اونن تشتری کو پرواز کی قابل بنا دیا اونن تشتری میں اتنی مایا گیس موجود تھی کہ وہ اونن تشتری کو زمین کی کشش کے ہلکے سے نکال کر زمین کے مدار میں پہنچا دے اس کے بعد اونن تشتری نے شمسی توانائی کی مدد سے زمین کے گرد چکل لگایا تھے جب اونن تشتری پرواز کے لئے بلکل تیار ہو گئی تو سب سے بڑی مشکل یہ پیش آئے کہ ایک مدد گزر جانے کی وجہ سے اونن تشتری کے ہلک گرد بڑف گرنے سے بہت بڑا تودہ بن گیا تھا اونن تشتری کے اوپر اٹھنے کے لئے ضروری تھا کہ یہ تودہ راستے سے ہٹایا جائے مگر اسے کوئی انسان ہٹا نہیں سکتا تھا جب جولی کے ڈیڈی نے اس مشکل کا اظہار کیا تو جولی نے مسکرا کر کھلائی انسان کی طرف دیکھا اور ڈیڈی سے کہا ڈیڈی اس کا علاج تھیوں سانگ کے پاس مجود ہے کیا مطلب ڈیڈی نے آنکھیں گھما کر پوچھا جولی بولی آپ خود دیکھ لیں گے اس بات کو آپ خود دیکھ لیں گے اس بات کو کھلائی انسان بھی تھوڑا تھوڑا سا مسکرا رہا تھا وہ برفانی گراج کی شمالی دیوار کی طرف گیا ایک آنکھ بند کر کر اس کی برفانی دیوار کو انگلی سے چھووا تو وہ دیکھتے دیکھتے برفانی دیوار سمٹ کر برف کا چھوٹا سا ٹکڑا بند کر ایک طرف کو لگ گئی اتنی بڑی دیوار کو ایک دم سے گائب ہوتے دیکھ کر جولی کا ڈیڈی تو دنگ رہ گیا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جولی نے آہستہ سے کہا ڈیڈی یہ اس کے خلائی مخلوق ہونے کا کرشمہ ہے یہ ایک آنکھ بند کر کر جس چیز کو اپنی انگلی سے چھوٹا ہے وہ سیمٹ کر چھوٹی ہو جاتی ہے خلائی انسان تھیو سانگ نے اسی طرح سے دوسرے دیوار کو چھووا اب وہ ارن تشتری کی چھت پر چار گیا اور اس کا ہاتھ اوپر برفانی چھت تک پہنچ گیا تھا خلائی انسان نے ایک آنکھ بند کر کر چھت کو انگلی لگائی تو چھت بھی برف کی چھوٹی سی ڈلی میں تبدیل ہو گئی خلائی انسان نے مسکر آ کر نیچے دیکھا اور جولی کے ڈیڈی سے کہا لیجئے ارن تشتری کی اران کے لئے میدان صاف ہو گیا ہے ڈیڈی تو حیرت میں گم تھا بارحال اس نے خلائی انسان کا شکریہ ادا کیا پرواز کا ایک دن تیہ ہو گیا انہوں نے اسکیمو کی مدد سے انہیں تشتری میں کتنے ہی دنوں کا کھانا پینے کا سمان بار لیا جب پرواز کرنے کا وقت آیا تو ڈیڈی نے بڑے اسکیمو کو گلے لگایا اسکیمو نے خلائی انسان کو سجدہ کیا اور اس کی ملکہ یعنی جولی کو بھی سجدہ کیا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا جولی جولی کا ڈیڈی اور کھلائی انسان تھیوں سانگ ارن تشتری میں آگئے سیری اوپر کھانچ لی گئی کھلائی انسان انجن روم میں کھلاباز کی سیٹ پر بیٹھ گیا اس نے ٹائم میٹر کو پہلے ہی سے بیس بھی صدی پر سیٹ کار دیا تھا بٹن دوبانے سے ارن تشتری کے راکٹ فائر ہو گیا اور ارن تشتری آہستہ آہستہ زمین کی سطح سے اوپر اٹھنے لگی اس کے ساتھ ہی اس کے تینوں پاؤں تشتری کے اندر چلے گئے ارن تشتری کی ساری بٹیاں روشن ہو گئی اور اس کے نیچے گیس پہلے سورک اور پھر زرد اور اس کے بعد سفید اور تیز روشنی میں بدل گئی زمین سے ایک ہزار فٹ کی بلندی پر آنے کے بعد ارن تشتری کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ نیچے برفانی میدان میں حقہ بقابورے کھڑے اسکیمو نے اسے ستاروں کی طرح سے چمکتے دیکھا اور پھر وہ اپنی آنکھوں سے گائب ہو گئی بوڑا اسکیمو برف پر سجدے میں گر گیا اور اس کے مسلم کی آن میں برفانی دیوتا آسمان کی طرف پر وازکار گیا تھا کلائنسان کنٹرول پر چاک و چھپند ہو کر بیٹھا تھا اس کی نظر ٹائم میٹر پر تھی ہزار میل فی گھنٹے کی رفتار سے ارن تشتری نے آن کی آن میں زمین کی کشش کا ہلکا پاڑ گا لیا تھا ارن تشتری کو ایک زبردست دھچکہ لگا تھا کلائنسان تھی ہوسان کے ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے اس نے پلہ جپکنے میں ایک سورک ہینڈل کو نیچے گرا دیا ہینڈل کے نیچے گرتے ہی ارن تشتری کا روک اوپر کی بجائے زمین کے جکاو کی طرف ہو گیا کلائنسان نے انجن بند کر دیئے ارن تشتری نے ایک خاص رفتار کے ساتھ زمین کے مدار کے گرد چکر لگانے شروع کر دیئے جوری کی ڈیڈی نے کہا جب ایک ہزار چکر پورے ہوں گے تو ہماری تشتری زمین پر بیسویں صدی اسویں کے دور میں داخل ہو جائے گی تھیون سانگ تمہیں اس وقت بڑی مہارت سے ارن تشتری کو زمین کی کشش کے ہلکے میں دوبارہ سے داخل کر دینا ہوگا اگر تم ایسا نہ کر سکے تو ارن تشتری مستقبل کے زمانے میں داخل ہو جائے گی تھیون سانگ نے کہا ڈیڈی فکر نہ کریں ڈائل ہمیں چکروں کا پورا حساب بتا رہا ہے اس وقت تک ہم زمین کے گرد سات چکر پورے کار چکے ہیں جولی بھی وہاں بیٹھی گوھر سے ارن تشتری کی مشین اور کمپیوٹر کو کام کرتے دیکھ رہی تھی ارن تشتری زمین کے گرد برابر گوم رہی تھی اس کی رفتار بڑی تیزی سے جاری تھی ٹائم ٹیبل پر وقت تیزی سے آگے کی طرف جارا تھا وہ دو ہزار سال زمانے سے نکل کر پانچ سو صدی عیسوی میں داخل ہو چکے تھے پھر وقت برتا چلا گیا تڑی کے کتنے ہی دو سیکڑوں کی رفتار سے گزرتے چلے جا رہے تھے ارن تشتری نے سات سو چکر لگائے تھے پھر اس نے نو سو وان چکر بھی پورا کار لیا جب ارن تشتری زمین کے گرد اپنا ایک ہزاروہ اور آخری چکر لگا رہی تھی تو تھیوز سانگ نے ایک خاص بٹن کو دبا دیا ارن تشتری ایک زبردست ارن تشتری آہستہ آہستہ زمین کی طرف اترنے لگی کھلائے انسان نے چلا کر کہا ہم زمین پر اتر رہے ہیں خدا کرے کہ وہاں بیسوی صدی عیسوی کا ہی زمانہ ہو جولی اور کھلائے انسان کی ارن تشتری جب زمین پر اتری تو وہاں کون سا زمانہ تھا ماریا لنگا پہنچ کر کہاں گئی اسے کیسے کیسے سنسنی کیس واقعات پیش آئے امبر ناغ کےٹی اور شکالی جب سینہ تھون کھلائے سیارے پر پہنچ رہے تو وہاں ان پر کیا گزری ماریا کی امبر ناغ کےٹی سے کہاں ملاقات ہوئی ان سوالوں کے جوابات انشاءاللہ آئندہ آنے والی قسط میں آپ ملاحظہ کریں گے امبر ناغ ماریا کھلائے سفر کی سیریز کے اپ کامنگ اپیسوٹ میں انشاءاللہ آپ اس کا آنے والا اپیسوٹ ملاحظہ کریں گے اور اگر آپ کو میرے پیارے ویوورز یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن اور اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی نہیں تمام ویڈیو اپ ڈیٹس ملتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوٹ کے ساتھ اللہ حافظ ملتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ